اسلام علیکم جی اسیز علی فروم علی بابا ٹریول ایڈوائزر آج میرے ساتھ موجود ہے آمیر فریاد صاحب اور ان کا آج ویزا گرانٹ ہوا ہے یوکے کا لیکن یہ ایک بڑا سپیشل کیس ہے وہ اس طرح سے کہ ان کا ویزا ریفیوز ہوا تھا یوکے کا کہیں سے انہوں نے اپلائے کیا تھا اور ریفیوزر لیٹر کے ساتھ آئے تھے ریفیوزر لیٹر انہوں نے دکھایا ان کی ساری پروفائل میں نے چیک کی اور چیک کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کا پری ایکشن پروٹوکول کریں گے پری ایکشن پروٹوکول پہ ہم نے آپ کو بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ نائنڈی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ ویزا ریشو ہے اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے یوکے کا اور آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ سے تو اس سے پہلے کنسلڈ کر لیں کہ اس کا کیا پری ایکشن پروٹوکول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہم لوگ کنسلڈ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں انہوں نے ہم سے کنسلڈ کیا ہم نے ان کا سارا کیس جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھ کے اس کے اندر جو جو جسٹیفیکیشن سی وہ ساری پروائیڈ کر دی اس کے بعد ان کا یہ ویزا پری ایکشن پروٹوکول پہ گرانٹ ہو گیا یہ ویزا کب آیا کتنے دنوں میں آیا پری ایکشن پروٹوکول کے کیا معاملات ہوئے وہ تمام تر بات ہم کریں گے جو جو پری ایکشن پروٹوکول کا کتنا دن میں آیا ایٹی ایٹ ڈیز میں آیا ہے ایٹی ایٹ ڈیز بہت زیادہ نہیں ہوتا بارہ جولائی کو سمیٹ کیا تھا اور یہ یعنی کہ یہ آپ کو ای میل کب آئیا ہے اس کا نو اکتوبر کو ای میل آگیا آپ کو یعنی ایٹ ڈیز آپ نے جو ہے وہ تقریباً اس کے اوپر لگ گئے آپ نے جب یہ ویزا اپلائی کیا تھا یوکے کا تو اس میں کس وجہ سے ریفیوز ہوا تھا ہماری طرف سے اس کی پروپر جسٹیفیکیشن دے دی گئی تھی اچھا تو یہ جب یوکے کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ پرشان ہو جاتے ہیں آپ نے کہتے ہیں کہ اپیل نہیں ہو سکتی ہے تو کیا ایسی بات ہے اور آپ نے بہت ساتھ اکی سے فائل کیا اور ساتھ ساتھ میں اپنے کے پروپر جاند میں بہت دیگر ہوگی ابھی آئے گا جو آپ نے ہے لیکن آپ نے بہت ساتھ اکی ہے ایک ایسی بات اکی ہے بلکل ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ کی پروفائل کی طرف آتے ہیں کہاں سے بلون کرتے ہیں اور آپ نے ہمیں کہاں سے ڈھوڑا تھا یعنی مجھے کہاں سے ڈھوڑا تھا ڈھوڑا تھا یوٹیوب چینل سے ہی آپ نے جو ہے وہ دیکھا تھا اور آپ نے جو ہے وہ آپ کرتے کیا ہیں میرے اپنے پیوٹ بیسنس ہے پیوٹ اپنا جو بزنس وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں ایک اور چیز کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں یوں کہ میزہ کے حوالے سے کہ بینک سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دو ہونی چاہیے کہ کافی آپ نے دو اکاؤنٹس کی سٹیٹمنٹس پروائیڈ کی تھی بزنس اکاؤنٹ نہیں ہے آپ نے صرف پرسنل اکاؤنٹس کی تھی یہ بھی ہے میں بہت سارے لوگوں کو بتاتا ہوں خالی پرسنل سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی کرتا رہا ہوں ان کی بھی خالی پرسنل اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ تھی بزنس اکاؤنٹ نہیں تھا تو بزنس اکاؤنٹ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ پروپر طریقے سے جسٹیفائے کریں اپنے پرسنل جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ کو ویزا اپلائے کریں لیکن اگر آپ خالی بزنس کی سٹیٹمنٹ پر ٹوریزم کا ویزا اپلائے کریں گے اس کے اوپر آپ کو نائنٹی بھائی پرسنٹ ریفیوزل ہی ملے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آپ کے بزنس میں اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں یا ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہ صرف بزنس ریلیڈیڈ ہوتی ہیں جبکہ آپ نے جو ٹریول کرنا ہوتا ہے ٹوریزم پرپس پر پرسنل اگاؤنٹ کے سٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے پرسنل اگاؤنٹ کے جو ہیں نا فرنس جو ہیں اس میں دیکھے جاتے ہیں اور اس لیے آپ کی پرسنل اگاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو آمیر بھائی آپ جو ہے وہ اس سے پہلے کہاں کہاں پر ٹریول کر چکے ہیں بہرین بھی گئے تھے سعودی عرب ملیشیا آزربائی جان ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ دیکھنے والوں کو جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے والے سے میکس جس کروئی انگیٹن کے لئے بھائی کے پاس آئے ہیں وہ بہت اچھی انکی کیمہ بہت اچھی تکائیٹ کرتے ہیں صحیح آپ جو ہے وہ اب یہ یوکے کا ویزا تو آپ کا لکھر آ گیا ہے آپ ٹریول کرنا چاہیں گے اچھا 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 تو یہ اب آگر نیو یئر آ رہا رہا تو نیو یئر پر کیوں نہیں جائے گی اچھا نیو یئر کر کے ہی آپ وہاں سے جو ہیں وہ آئے بلکل میرید ہے تو یہ ایک بڑی بیسلس قسم کی ایک ریفیوزل تھی کہ آپ کے سوشل ٹائز جو ہیں وہ نہیں ہیں آج کل جو ہے وہ ایک ریفیوزل ریزن جو ہے وہ یوکے والوں کو لگائی جا رہی ہے جس کے بارے میں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کافی سارے لوگوں کو کلیر ہو جائے اس میں یہ لکھا جاتا ہے چاہے بندہ میرید ہے اس نے فارسی پروائیڈ کیا ہے بچے بھی ہیں لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو آپ کے سوشل ٹائز ہیں ہمیں لہی پتا کہ آپ کی فیملی کہاں پہ ہے آپ نے ناظرہ کا سییڈیفکیٹ پروائیڈ کیا ہے تو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکیں کہ آپ کی فیملی کہاں پہ ہے حالانکہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ان کے سو پی میں نہیں ہے ناظرہ کا سیڈیفکیٹ ایک لیگل ڈوکومنٹ آپ کو پروائیڈ کریں بھی آپ کے اوپر ایک اللیگیشن لگ رہا ہے کہ آپ نے جو ناظرہ کا سیڈیفکیٹ پروائیڈ کیا ہے وہ محض ایک certificate ہے اور ہمیں آپ کے family کے whereabouts نہیں پتا اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ refusal لے کے آئیں لیکن اس کے اوپر بھی ویزا لگنے کے chances more than 95% ہوتے ہیں آپ تمام لوگ اس کی proper justification کے ساتھ اس کو دوبارہ سے apply کر سکتے ہیں یا آپ پی ایچن پرٹوپول میں جا سکتے ہیں ویزا لگنے کے chances ہوں گے وہ تمام لوگ جو کہ UK کی refusal سے پریشان ہیں statements کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں tax returns کے حوالے سے جاننا چاہتا ہے ایک اور tax returns کے حوالے سے پوچھ رہتے ہیں ان سے آپ نے tax returns provide کی تھی provide کی تھی تو ویسے 95% cases میں ایسا ہوتا ہے کہ tax returns provide نہیں کی جاتی نہ ہی ان کی requirement ہے لیکن اگر آپ کی tax returns ٹھیک ہیں اچھی ہیں تو آپ اس کو ضرور provide کریں اس پر ویزا لگنے کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ تمام لوگ جو کہ contact کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے دیئے گئے numbers کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو subscribe کیجئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ